سورگ اور تیل مدن موہن ترن کے کہانی سنگرہ جنگل جندہ ہے سے مدن موہن ترن کے دوارہ لکھت ایبا انہی کے دوارہ پٹھت پمی کے پتر نے میری سمست آستک آستھاؤں کو گہرائی تک جھک چھوڑ دیا ہے جس پرمپرہ کو میں سنسار کی سروتم ببستہ مان کر گروت تھا وہی آج سنیو جت چل معلوم پڑھ رہا تھا پمی کا پتر میں ایک بار نہیں کئی بار پڑھ چکا ہوں من وچلی تو اٹھا ہے بیتا سے پشچا تاپ سے خود کو دھکارتا ہوں آخر مطر کے کہنے پر میں نے اسے کیوں لکھا پمی کوئی چھوٹی بچی یا کشوری تو نہیں وہ پینتیس ورشوں کی ایک پراؤڑ اور اپنے پاؤں پر کھڑی جاگرت ایبا پرکر مہیلا ہے وہ بیواہ چاہے جب کرے مجھے اسے پتھ لکھنے کی آوشکتہ ہی کیا تھی کن تو نہیں میرے مطر کا اپنی بیٹی کے بیواہ کے اس پرکا بیواہ سے اس پرکار کترانہ بھیتر سے مت رہا تھا وہ انت دشچنتاؤں سے گھرے تھے آخر وہ اس کے پتا ہیں وہ جانتے ہیں وہ میرا عشیس سممان کرتی ہے اس کا عشیس وشواس ہے مجھ پر اسی وشواس سے انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ میں اسے بیواہ کے لئے راجی کروں میں نے اپنے پتھ میں صرف بیواہ سمبندھی اس کی اپنی اچھا جاننے کی چیشتہ بھر کی تھی پرنتو کیا جانتا تھا کہ بیواہ کے پرتی اس کے مون میں اس تری جیون کا یگوں سے مطتہ ہاہاکار چھپا ہوگا جو تھوڑی سی سہان بھوٹی سے اس پرکار پھٹ پڑے گا پمی نے اپنے اس پتھ میں اپنے پاریواری کتید کا ایک چتراتمک بیورن پرستت کیا ہے جس کی پنگتی پنگتی میں ہمارے انوش بشواسوں کی گہرائی تک پہنچنے کی بے چینی ہے جس نے اس تری کے جیون کو نشت تو ہی نہیں نرمم دوسوپن بنا کر چھوڑ دیا ہے پمی کے پتھر سے گجرنا میرے لیے کسی پریت گرست گفہ سے گجرنے سے کم نہیں تھا دادی کا جیون اوپر سے جتنا شانت سہج بیوستت اور آدھیاتمک دکھائی دیتا تھا بھیتر سے وہو تنہی بھیاوہ اور مارک تھا جیویتہ بستہ سے بھی ادھگ بھائے ان کے بھیتر مرتیو کے پسچات کے جیون کی کشنکاؤں سے بھرا تھا وہ جیون بھر یہی سوچتی رہ گئیں کہ اس جیون میں یدی کہیں ان سے کوئی بھول ہو گئی تو ان کے پر لوگ کا کیا ہوگا کیا یم کے دوت انہیں بار بار جلاتے مارتے نہیں رہیں گے یہی سب سوچ سوچ کر سارا جیون ایک دھارمک کرمکانڈ بن کر رہ گیا تھا آج بھی لگتا ہے جیسے سب کچھ پرتیکشتہ ہے گھٹک ہو رہا ہے دادی جیسے میرے بھیتر بار بار جیتی اور مرتی ہیں ان کا جیون میرے لیے اسہی پرسنوں کا بونڈر بن گیا ہے یہی دادی کا کمرہ ہے اسے کمرہ نہ کہہ کر تھاکرواڑی کہنا وچیت ہوگا اس کی دیواروں پر انیکوں پرکار کے دھارمک چتر ٹنگے ہیں سامنے کی دیوار پر بھگوان وشنو کا شیشے میں مڑا ایک چتر ٹنگا ہے اس میں بھگوان وشنو گہری ندرہ میں بھی مسکرا رہے ہیں اور سمست وسترہ بھوشنوں سے سجد لکشمی جی ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اسی چتر کے نیچے ایک سورگ اور نرک کا چتر ٹنگا ہے سورگ کے چتر میں پتی پرائنہ اسٹریاں گہنوں سے لے دی ہیں اور قیمتی سالیاں پہنی ہیں کہیں بے ان کے پاؤں میں لکشمی جی کی طرحی تیل لگا رہی ہیں کہیں انہیں پنکھا جھلتی ہوئی بھوجن کرا رہی ہیں ایک اور سورگ سے نرتکہ بھی چترن کیا گیا ہے یہاں سورگیے پرس اونچے اونچے نرم گدوں پر بیٹھے ہرشت اور بھیور بھاؤں سے نرتکہ آنند لے رہے ہیں دوسری اور نرک کا چترن ہے اس میں پتی کی سیوہ سے بمک ان سے کٹو بچن بولنے والی پتی سے چھل کر پرائے پرسوں پر درشتی ڈالنے والی اسٹریاں انیکی آتناوں سے گجرتی ہوئی چترت کی گئی ہیں کہیں بے جیویت ہی یمدوتوں دارہ آری سے چیری جا رہی ہیں تو کہیں انہیں کھولتے تیل میں والا جا رہا ہے ان سبھی اسٹریوں کے چہروں پر اکل اپنی پس چاہتا پیڑا اور بھائے انکت ہے ابھی تک یاد ہے یہ چتر دادا جی تیر تھیاترہ سے لوٹتے ہوئے لے آئے تھے اور دادی جی نے اسیس ردھا کے ساتھ انہیں پوجہ گھر کی دیوار پر لگایا تھا ان چتروں کو دیکھ کر میرے من میں انیکوں پرشن اٹھتے ہیں کیا سورگ میں بھی ہمیشہ لوگوں کے پاہوں میں درد رہتا ہے کیا وہ درد پرسوں کے ہی پاہوں میں ہوتا ہے کیا وہاں بھی مکھیاں ہیں کیا لکشمی جی کے پاہوں میں کبھی درد نہیں ہوتا کیا وہاں پرشوں کے لیے ہی ناچگان کی بستہ ہے عورتوں کے لیے کوئی انتجام نہیں یہ امراج کے دوتوں میں ایک بھی استری کیوں نہیں کیا پرائی استریوں پر نظر ڈالنے والے پرش نہیں جاتے وہاں کیا بڑاتکاری پرش نہیں لے جائے جاتے کیا استری اور پرش دونوں کے وہاں بھی سورگ اور نرک الگ الگ ہیں دادی سے جب بھی میں یہ سوال پوچھتا تو وہ گھبرا جاتی مگر ترد جیسے ان کے بھیتر کہیں چھن بھر کے لیے رکا ریکارڈ چالو ہو جاتا ان کا ہر قریا کلاب اس سورگ کی تیاری کے لیے تھا جہاں ساتھ دویں استریہ مرتیو کے پسچات بھی سورگ میں ان کی سیوا کے لیے جاتی ہیں کبھی کبھی جب پوچھتیں کہ پتی کہیں نرک میں چڑا گیا تو اس کا بھی ان کے پاس ایک ساستر ورد اتر تھا استریہ کے سیوا اور بھکت سے دشت سے دشت پرس بھی سورگ پہنچ جاتا ہے یعنی پرس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو یہاں جو من میں آئے سو کرے اور وہاں یا تو پڑا پڑا دے دبائے یا افسراؤں کا ناچ دیکھتا رہے میرے دادا جی سوکھے کارٹ کی طرح نیرس اور خردہین تھے انہیں کسی کا ہسنا بولنا گانا ایک دم اپریے تھا اس کے ان کے اسی کٹھور بیوہار سے مری جیتی جاگتی دادی بھی جندگی کی آپ چارکتا اور کورا کرم کانڈ بن کر رہ گئی تھی اور اسے ہوا دیتے رہے دھارمک چتر جو جیون بھر استری کو پرس کی داشی بنائے رکھنے کے لیے اسے پر لوگ کا بھے دکھاتے رہتے ہیں چتر اور کتابیں بھی اتنی کھاتک ہو سکتی ہیں اسے میں نے دادی کے جیون کو دیکھ کر ہی سمجھا تھا دادی جیسے نہ جانے کتنی استریان اپنے پوجا گھر میں ایسے چتر ٹھانگے اور ایسی کتابیں پڑھتی ہوئی جیتے جی نار کی جیون بھتاتے ہوئی اپنی راکشتوں سے بھی بدتر پتیوں کے پیر دوا رہی ہوں گی اور بے بات بات میں ان کا ترسکار اور افمان سہن کر رہی ہوں گی دادا جی یا تو دن بھر اپنی بہیاں اُلٹتے رہتے یا پیسے گنتے رہتے بے آسادھارن روپ سے کرودھی تھے گستہ آنے پر ان کے ہاتھ میں اس سمجھ جو بھی ہوتا بے اسی سے سامنے والے پر پہار کر دیتے خاص کر دادی پر آکرمن کرنا تو ان کے کارکرموں میں شامل تھا ایک گھٹنا بھی سپسٹ روپ سے یاد ہے دادا جی کہیں باہر سے تھک کر آئے تھے دادی جی کچھ دنوں سے بیمار تھی کنتو اپنے سوا کوئی اور بھی تھک سکتا ہے خاص کر دادی یا دادا جی سوچ بھی نہیں سکتے تھے دادی جی سے بے ہر حالت میں ریموٹ کنٹرول جیسی سوا چاہتے تھے جب بھی سوچ دبایا سامنگری تیار ملنی چاہیے ایک دن بے باہر سے تھک کر آئے پاؤں دھونے کے لئے انہوں نے دادی سے پانی مانگا دادی تو خود بیمار ہی تھی ہی پانی گرم ہونے میں تھوڑی دیری ہو گئی دادا جی نے گرم پانی جیسے ہی دادا جی کے پاس دادی جی نے گرم پانی جیسے ہی دادا جی کے پاس رکھا انہوں نے چلاتے ہوئے سارا پانی دادی پر اڑیل دیا دادی کی وہ دردناک چیخ مجھے اب بھی یاد ہے دادی کے گلے اور ہاتھ پر ہاتھ کا ایک بھاگ بری طرح جل گیا تھا اور کونی پر پانی کے اس برتن کے گر جانے کے قارن ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس پیڑا سے وہ جندگی بھر چوچتی رہیں جلے بھاگ کا مہین و اپچار ہوتا رہا اور وہ جندگی بھر اپنا داہنہ ہاتھ سیدھا نہیں کر سکیں بیماری کی حالت میں دادا جی سائد ہی انہیں کبھی دیکھنے آئے کن تو وہ اس حال میں بھی دادی جی سے اپنی سیوہ میں چوک برداست نہیں کر پاتے دادی جی اس حالت میں بھی دادا جی کے سمیں پر کھانے پینے کی نیرنتر چنتا کرتی رہتی ہیں بے پتی اور پر لوگ دونوں کے یمدوتوں کی تارنا کے بیچ جیتی رہیں نیرنتر اسرکشت نیرنتر بھاکرانت ایک دن سرپ دنس سے دادا جی اچانک مر گئے جو ان سے نفرت کرتے تھے انہیں بھی اس میں بشیستائیں نظر آنے لگیں اور بے بھی روئے دادی جی کا تو کہنا ہی کیا تھا ان کی آنکھوں کے آنسو سوکتے نہیں تھے نرک کے راستے میں پڑھنے والی خون اور پیو کی ندی کو پار کرانے کے لیے ہماری گائے کا چھوٹا بچڑا دان کر دیا گیا میں برابر سوچتی رہی کہ دادا جی کے بشال اور پتھر جیسے سریر کو اتنا چھوٹا بچڑا کیسے سمحال پائے گا جو ابھی ٹھیک سے چارہ بھی نہیں کھا پاتا تھا ایک معصوم بچڑے کے ساتھ اس بیوہار کو انسانیت کہا جائے یا حیوانیت مرنے کے بعد کے کرم کانڈ کو پورا کرنے کے لیے دادی روز قریب قریب دو بار سنان کرتی جاڑے کے دن تھے تھنڈک کے کارن ان کی ٹوٹی کونی میں سجن آگئی سامانے روپ سے اس درد سے تو وہ پوری طرح کبھی مکت نہیں ہو پائیں پرنتو دادا جی کو سورک پہنچانے کی کٹھن تفسیہ کے کرم میں ان کا درد اسادھارن روپ سے بڑھ گیا اس اسادھارن پیڑا سے میری گوری دادی کالی پڑھ گئی چلنا پھرنا بند ہو گیا اب بے یمدوتوں والے پوجا گھر میں ہی اپنا ادھک سے ادھک سمیہ بھی تانے لگیں کبھی بے یمدوتوں کو مالا پہناتی کبھی سندور تو کبھی ٹیکہ لگاتی تاکہ دادا جی کو تنگ نہ کریں انہیں کھولتے تیل کی کڑاہ میں نہ اوبالیں جب میں پوچھتی ان کے نردے پتی کے لیے وہ یہ سب کیوں کرتی ہیں تو وہ اتنا ہی کہتی اگر مرد کا نام نہ ہو تو عورت کی پہچان ہی کیا ہوگی ان کا نہ تو لوک رہے گا نہ پر لوک پر ایک دن دادا جی کے چتر کی پوجا کے لیے شنیاں چڑھتے ہوئے دادی کا پیر فسل گیا اور وہ گر پڑیں ٹوٹی کونی میں ہی سب سے زیادہ چوٹ آئی اور اس بار یہ چوٹ جان لیوا صدھ ہوئی دادی جو خات پر گریں سو پھر کبھی اٹھی نہیں آج بھی وہ ہم منہو اس دن سپسٹ روپ سے یاد ہے دادا جی کے مرتی کے کچھ دنوں بعد ہی میں انورسٹی لوٹ گئی تھی بابو جی کا ٹیلی گرام ملتے ہی پریوار کے جو سدھ سے باہر تھے قریب قریب بے سبھی گھر آ گئے تھے ہم سبھی دادی جی کو بہت پیار کرتے تھے ہم سبوں کو ان کا اتھا ہنراغ اور دولار ملا تھا ہم میں سے ہر کوئی ان کے پرتی دادا جی کے پرتی نردے امانسک بیوہار سے دکھی تھے کنتو چاہ کر بھی ہم اس بشے پر کھل کر اپنی پرتکریہ ویکت نہیں کر پاتے تھے جب میں گھر پہنچی تو دادی جی مرن سیہ پر انتیم سانسے لے رہی تھی گودان ہو چکا تھا لوہا چھوٹے ہوئے دادی کے ہاتھ کانپ رہے تھے ان کے چہرے پر نجانے کیا تھا بھائے یا پیڑا دیکھ کر بیتھا ہوئی دیا آئی بابو جی نے دادی دادی کے کان کے پاس اپنا موہ سٹا کر جوڑ سے پوچھا تمہاری انتیمچہ کیا ہے ماں تمہیں مال پوئے اچھے لگتے تھے نا پمی نے تمہارے لئے بنائے ہیں خوب گرم دودھ میں جلیبی کی طرف پھول گئے ہیں کھاؤ گی اس اسہی بیتھا کی اس ستی میں بھی بابو جی کا یہ پرستاؤ سن کر ہم لوگوں کے چہرے پر مسکان پھیل گئی ہمیں آشا تھی دادی سن کر عوشی مسکرائیں گی یہ بابو جی کے ان کے چھیڑ چھاڑ کا جانا مانا طریقہ تھا پرنتو صدا کی طرح بابو جی کی چھیڑ چھاڑ کا اس بار کوئی پرنام نہیں ہوا لگتا تھا دادی کہیں اور دیکھ رہی ہیں ان کے چہرے پر بھے کی بکرال رکھائیں تھی بے بڑی کٹھنائی سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے ٹنگے سرگ نرک اور بھینکر یمدوتوں کے چتر کو دیکھ لیتی تھی بڑے کست سے انہوں نے بابو جی کی آواز سن کر اپنی بھاتی سی آواز میں کہا تیل ہم لوگ سمجھ نہیں سکے بابو جی نے ایک بار پھر جوڑ سے پوچھا تو دادی نے ٹوٹتی آواز میں بڑی مشکل سے کہا تیل تیل جرور دے دینا دھیر سارا تیل ان کے پاووں میں لگانے کے لیے سرگ میں کس کس سے مانگتی پھروں گی سرگ میں تیرے پتا جی پرتیقشا کر رہے ہوں گے بڑے کست سے اتنا کہتے کہتے دادی کے سانسوں کی انتیم دور ٹوٹ گئی ہم سبھی استبد رہ گئے کوئی کچھ نہیں بولا اب بھی دادی کا چہرہ بھلائے نہیں بھولتا لگتا ہے دادا جی سرگ میں اچک اچک کر ناچ دیکھ رہے ہوں گے اور دادی اپنی درد سے چلکتی ہتھیلیوں سے ان کے پاووں میں تیل لگا رہی ہوگی مدن موہن تر